مفتح العربی حصہ دوم مناسب اسمہ استعمال کیجئے اور مکمل شکل میں اپنی کاپی میں لکھئے بار بار پڑھئے اور ترجمہ کیجئے اس مشک کے اندر ہم سے کتاب کے سبق کو ہی خالی جگہوں میں بھرنے کو نہیں کہا گیا بلکہ آپ دیکھیں گے تو خود ہی مصنف دامت برکاتہم نے خالی جگہوں میں وہ الفاظ رکھے ہیں جو سبق میں نہیں آئے ہیں لیکن بس آپ کے لئے آسان ہے اس لئے ان الفاظ کو رکھ دیا گیا ہے آپ اپنی صلاحیت اور اپنی ثواب دید سے خالی جگہوں میں مناسب الفاظ رکھ کر ان خالی جگہوں کو پر کر سکتے ہیں تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہیں خالی جگہیں اور کیسے ہمیں ان کو کرنا ہے پر قرآت اس کے بعد خالی جگہ ہے فیلفصل قرآت اور فیلفصل کے درمیان میں ہمیں پر کرنا ہے اتلمیزتو یا اتلمیزو تو آپ دیکھیں قرآت یہ چونکہ واحد مؤنس غائب ہے مؤنس ہے اس لئے اس کے مناسب اتلمیزو نہیں ہے بلکہ اتلمیزتو ہے تو پورا جملہ ہوگا قرآت ان دونوں میں سے ہم دیکھیں تو نظرہ کا جو سیغہ ہے یہ واحد مذکر غائب کا ہے یعنی مذکر ہے اور عائشہ اور نبیل میں نبیل مذکر ہے اس لئے ہم نے نبیل کو رکھا اور پورا جملہ یوں بنایا نظرہ نبیلن الیلحقل نبیل نے کھیت دیکھا عاملہ خالی جگہ فیلمسنہ خالی جگہ میں رکھنے کے لئے یہاں پر امرأتن اور رجلن ہے تو آپ دیکھئے عاملہ یہ واحد مذکر غائب ہے مذکر ہے اس لئے امرأتن کو ہم نہیں استعمال کریں گے بلکہ رجلن کو رکھیں گے اس لئے کہ رجلن ہی مذکر ہے اور پورا جملہ برائیں گے عاملہ رجلن فیلمسنہ آدمی نے کارخانے میں کام کیا عابدہ خالی جگہ فیلمسجد خالی جگہ میں بھرنے کے لئے ہے کل ہندوسیین اور کل مسلمین یہاں پر ترکیب کے اعتبار سے دونوں ہو سکتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ مسجد میں عبادت یہ مسلمان کرتے ہیں اس لئے ہم نے یہاں پر جملہ بنایا عبدا کل مسلمین فی المسجد ہر مسلمان نے مسجد میں عبادت کی اللہ کرے ایسا ہو جائے خالی جگہ الی المطار خالی جگہ میں پر کرنے کے لئے کل فلاح اور کل حاج جن ترکیب کے اعتبار سے دونوں میں کوئی دقت نہیں ہے دونوں کے دونوں مذکر ہیں خرجہ فیل کے مناسب ہیں رکھ سکتے ہیں لیکن ہوای جہاز پر سفر عام طور سے ہم لوگوں کے یہاں کوئی باہر جانے والے اور کسان اور حاجی جب دونوں کا موازنہ ہو تو حاجی کی طرف ہی ہمارا ذہن جاتا ہے اس لئے ہم نے جملہ بنایا خرجہ کل حاج جن الی المطار ہر حاجی ائرپورٹ کی طرف نکلا عطفت خالی جگہ علت تلمیزات خالی جگہ میں بھرنے کے لئے ہے کل مدرس اور کل مدرس تو آپ دیکھیں یہاں پر عطفت یہ واحد مؤنس غائب ہے مؤنس ہے اس لئے اس کے مناسب کل مدرس تن ہے کل مدرس نہیں ہے تو ہم پورا جملہ یوں بنائیں گے عطفت کل مدرس علت تلمیزات ہر معلومات تعلیبات پر مہربان ہوئی جلست خالی جگہ بجنب المریض خالی جگہ میں بھرنے کے لئے ہے المعلمت اور الممرزت دونوں مناسب ہیں جلست واحد مؤنس غائب ہے تو المعلمہ بھی مؤنس الممرز بھی مؤنس ممکن ہے معلمہ اپنے کسی شاگرد یا شاگردہ کی آیت کو گئی ہوں لیکن مریض کی مناسبت سے جو ذہن جلدی جاتا ہے وہ نرس کی طرف ہسپیٹل کے عملے کی طرف جاتا ہے اس لئے ہم نے جملہ بنایا جلست الممرز بجنب المریض نرس مریض کے پاس بیٹھی رجات خالی جگہ خالی جگہ میں بھرنے کے لئے الفعرات اور الطائر تو یہاں پر دیکھیں رجعت یہ مؤنس ہے اس لئے الفعرات مؤنس کو رکھیں گے الطائر اس کو نہیں رکھیں گے دوسری بات جہر کے معنی ہوتا ہے سراخ بل اور چڑیا جو ہے وہ بل میں نہیں رہتی بلکہ چوہیہ جو چوہ جو ہوتا ہے وہ بل میں ہوتا ہے اس ویسے ہم نے پورا جملہ بنایا رجعت فعرات الہ جہریہ چوہیہ اپنے بل میں واپس ہوئی شروفہ خالی جگہ بیتلاوت القرآن خالی جگہ میں بھرنے کے لئے ہے سمیت اور رشید تو ہم دیکھ رہے ہیں شروفہ یہ واحد مذکر غائب ہے اس لئے اس کے مناسب رشید سمیت نہیں ہے اب ہم پورا جملہ بنائیں گے شروفہ رشید بیتلاوت القرآن رشید نے قرآن کی تلاوت کا شرف حاصل کیا یہ بہت بھاری سا جملہ سیدھا ساتھ تلا رشید القرآن ہویا تھا لیکن یہ ہمارے اردو کی اعتبار سے جو کہتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سعادت حاصل کی یہ سب ہے وہ رشید نے قرآن کریم کی تلاوت کا شرف حاصل کیا تو یہ خالی جگہوں کو پر کرنا تھا بہت آسانی سے الحمدللہ ہم نے اس خالی جگہ کو پر کر لیا اس سبق سے متعلق تصویر اور ترجمہ دیکھنے کے لئے آپ ضرور تشریف لے جائیں جامل علم ڈاٹ آر جی پر وہاں پر آپ کو یہ اسباق لکھی وی شکل میں بطور تصویر کے مل جائیں گی آپ انہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور مفتاح العربیہ حصہ دوم بھی وہاں پر موجود ہے پی ڈی ایف کی شکل میں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکریپشن میں جامل علم ڈاٹ آر جی کی لنک موجود ہے آج اتنے پر اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ